موسیقی سال بدلہ ہے پر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کی کہانیاں نہیں بدلی ہیں کڑاکے کے تھنڈ میں نینیٹال سے سٹا ہوا حلدوانی شہ ہے جہاں مسلم بستیوں کو اجارنے کا فرمان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور جب مسلمانوں کی بستیوں کو اجارنے کا فرمان جاری کر دیا گیا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مسلم لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں جہاں لگا تار وہ اپنے گھروں کے لیے احتجاز کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں سوچ کر کے بھی اپنے آپ میں ایک سرہن پیدا ہو رہی ہے کہ آخرکار ایسی کڑاکے کی تھنڈ میں وہ کہاں جائیں گے کیسے رہیں گے جن کے آشیانے کو اجارنے کا کام اترا اکھنگ سرکار دعا رکھیا جا رہا ہے جس کو لے کر کے تمام تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور کیسے یہ مہیلائیں رو رو کر کے اپنے آشیانے کے لیے دعا مانگ رہی ہیں پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے اپنے دیکھا کہ کس طریقے سے دعا مانگ رہی ہیں بلک رہی ہیں کہ یا اللہ ہمارے آشیانے کو بچا لے ہمارے آشیانے کو بچا لے اس تھنڈ میں ہم کہاں جائیں گے اور یہ لگاتار احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اسی کے ساتھ ساتھ کیسے رات کی کڑاکے کی تھنڈ میں کینڈل مارچ نکالا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے موسیقی 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 ہی ویروت بھی شروع ہو گیا صبح قریب دس بجے ہزاروں لوگ کڑا کے کی تھنڈ میں بیس تڑک پر دھرنے پر بیٹ گئے اور نارے بازی کرنے لگے اس دوران موقع پر بھاری پولیس تینات رہی ویروت کی سوشنا ملتے ہی موقع پر سٹی مجیسٹریٹ رچہ سنگھ ایڈی ایم منی شنگ سٹی ہربن سنگھ سٹی کرائیم جدیش چندر سیو بھپیندر دھونی بھی پہنچے ہوئے تھے ویروت بڑھتا دیکھ پولیس نے آس پاس کے علاقوں کو سیل کر دیا وہی بن بھلپورا آنے والے سبھی راستے بھی بلوک کر دیے گئے اس کے ساتھ ہی ایک پریجنر وین بھی کھڑی کر دی گئی پولیس ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ سمانکن کا کام ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد شروع کیا گیا اگر جنتا ویروت کرے گی تو پولیس کو سکتی دکھانی پڑے گی ادھر ویروت کے بیچ ہی پرشاسن کی ٹیم نے ریلوے سٹیشن پر پہنچ کر کے تمام چیزوں کا جائزہ بھی لیا آپ کو بتا دیکھ کہ حال ہی میں ہائی کورٹ نے ونبولپورا گفور بستی میں ریلوے کی 29 اکڑ بھومی پر کیے گئے اتیکرمن کو دھوستی کرن کرنے کے آدیش دیئے اس جگہ پر قریب 4365 اتیکرمن کاری ہیں ٹیم پرانے پلروں کی جاج کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ پینٹ سے لال نشان لگائیں گے اس کے بعد اس پسٹ ہو جائے گا کہ کتنے چیتر کا اتیکرمن توڑا جائے گا یا کتنے کا نہیں توڑا جائے گا پر اس کڑاکے کی تھنڈ میں ماسوم بچے جو ہیں ہاتھوں میں پینر لے کر کے کھڑے ہوئے دکھائی دیئے اور سوال پوچھتے ہوئے دکھائی دیئے کہ اس تھنڈ میں اب ہم کہا جائیں گے صاحب آپ کی ظلم زیادتی کا یہ کس طریقے سے بدلہ لیا جا رہا ہے یہ تمام طریقے کے سلوگن لے کر کے پوسٹر وینر لے کر کے ماسوم ماسوم بچے بھی دکھائی دیئے سمانکن کے لیے ایک ٹیم بنائے گئی اس میں ریلوے راجس بیباگ کے ادھکاریوں کے ساتھ سٹی مجسٹرین اور ایس ڈی ایم شامل ہیں وہیں ریلوے اتکرمن ہٹانے کے دوران شستروں کے دروپیوک کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے ڈی ایم دھراج نے بنبھل پورا تھانے کے ایس او کو اس چھیتر کے سب ہی لائسنس اصلے زما کرنے کے آدیش دیئے ہیں اس کے بعد بنبھل پورا چھیتر کے ایس او نے شستر جمع کرانے شروع کر دیئے ہیں پہلے دن دش شستر جمع ہوئے ہیں تو وہیں بنبھل پورا چھیتر میں دو سو چھ آلیس شستر لائسنس ہے وہیں جلہ پرشاسن ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد ہر دن ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے بنبھل پورا چھیتر میں اتکرمن کی جد میں آ رہے اسکول میں بھی پٹواری لیکپال کی بھرتی پرکشہ کا کیندر بنایا گیا ہے پٹواری لیکپال بھرتی کو دیکھتے ہوئے پرشاسن آٹھ جنوری سے کوئی زمینی کاروائی نہیں کرے گا جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگ احتجاز کے لیے سڑکوں پر نکلیں پر جس طریقے کی ظلم زیادتی خاص طور پر کی گئی اس پر لوگ جو ہیں بار بار سوال کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اس کڑا کے کٹن میں ان مظلوموں کا کیا دوش ہے جو ان کے گھروں کو اجارنے کا نردیش جاری کیا گیا ہے جس کو لے کر کے تمام لوگوں کا گصہ پوٹتا ہوا دکھائی دیا اور حلدوانی کے بنبھول پورا چھیتر میں ریلوے زمین پر اتی کرمن کے نام پر دھوستی کرن کی کاروائی کے ویروض میں دھرنا پردرشل کا دور لگتار چاری ہے شانتی پونڈ ڈھنگ سے چل رہے ویروض پردرشل میں لوگوں نے کینڈل مارچ بھی نکالا لوگوں نے سرکار سے انہیں نیائے دلانے کی مانگ کی ساتھی کہا کہ اگر انہیں ہٹانا ہی ہیں تو ان کے پنرواز کی ویوستہ پہلے کی جائے جہاں تمام لوگ یہ مانگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور لیکنیے ہیں کہ بھدوار کو ریلوے کی زمین پر کاروائی کے پہلے چرن میں ریلوے اور پرشاسن کی ٹیم نے سمانکن کا کام شروع ہوا تھا کینڈل مارچ کو سمرتن دینے کے لیے کانگریس پردیش ادھیاکش کرن مہارا نیتا پرتیپکش یشپال آرے اور تمام نیتا گنجوں ہیں وہ موجود رہے کانگریس پردیش ادھیاکش کرن مہارا نے کہا کہ بنبھولپورا کی جنتہ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیا جائے گا وہی نیتا پرتیپکش یشپال آرے نے کہا کہ چھترواسیوں کو کسی بھی صورت میں اجڑنے نہیں دیا جائے گا مدائک سمیت ریہ دیش نے کہا کہ کانگریس ان کے لیے نیائے کی لڑائی لڑے گی انہیں کسی بھی صورت سے اجڑنے نہیں دیا جائے گا یہاں کی جنتہ کے ساتھ ہو رہے انیائے کا بدلہ ضرور لیا جائے گا جو کی تمام نیتا گن یہ باتیں کہتے ہوئے دکھائی تھی اور یہ تصویریں ایسے سمیں میں لوگوں کے سامنے آئی ہے جب دیش میں بھارت جوڑو یاترہ نکالی جا رہی ہے جہاں ایک طرف جوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے تو وہی مسلمانوں کی بستیوں کو توڑنے کا فرمان بھی جاری کر دیا گیا ہے ہر ایک تصویر آپ لوگوں کے ساتھ حلدوانی کی لگتار شیئر کرتا رہوں گا دیشی ازازت شکریہ